ارے ہو بیٹھیوں کو زندہ قبر میں اتارنے والوں اگر کسی نے تین بیٹھیوں کو پال پوس کے بڑھا کر لیا انہیں پروان چڑھا دیا تو اس کی جنت کی زمانت محمد الرسول اللہ لیتا ہے شمان اللہ کوئی پریشانی سماجی پریورتن کا سب سے بڑا پڑتی سب سے بڑا اگر کوئی علم بردار ابرہ ہے دنیا کے پردے پہ تو وہ ہمارا مصطفیٰ ہے یہ نہیں جن کی سٹیچو چوراہ چوراہ لگے پڑے یہ پتھر کی مورتیاں امر رہے امر رہے امر رہے توجہ ہے شوشن کو روکنے والا مصطفیٰ قبروں سے مردوں کو نکال نکال کے زندگی کی خیرات پاٹنے والا مصطفیٰ زندگی کی خیرات جس نے تین بیٹیوں کو پال پوس کا بڑا کر لیا تو اس کی جنت کی زمانت محمد لیتا ہے ایک صاحب حاضر میں یا رسول اللہ کر دو بیٹیاں تو مصطفیٰ جانے رہے مدر پرمہ ہاں ہاں اگر کسی نے دو بیٹیوں کو پال پوس کا بڑا کر لیا تو اس کی جنت کی زمانت بھی آمینہ کا بیٹا محمد رسول اللہ لیتا ہے عرض کی آقا ایک ہی بیٹی ارشاد فرمایا ہاں ہاں غم نہ کر اداس نہ ہو اگر کسی نے ایک بیٹی کو پروان ایک بیٹی کو پالا پوس کا پروان چڑھایا اور پروان چڑھایا اس سے محبت کی اپنی بیٹی سے ارشاد فرمایا میرے نبی نے اس کی جنت کی زمانت بھی عبداللہ کا بیٹا محمد رسول اللہ لیتا ہے دنیا کہتی ہے کنیا بچاؤ کنیا پڑھاؤ اور مصطفیہ چودہ سا سال پہلے کہتا ہے کنیا بچاؤ جنت پڑھاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مفتی مران حنقی صاحب کبلا نعرہ تکبیر کنیا بچاؤ جنت پڑھاؤ دس منٹ اور گھبرات تو نہیں ہے گھڑی ہے میرے پیش نظر لوگ کہتے ہیں اسلام تیروریزم 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 سے جوڑنے والوں آتنک بادی وہ ہوتا ہے جو گھروں میں آگ لگاتا ہے اور میرا مصطفیہ وہ ہے جو گھجڑے گھروں کو آباد فرماتا ہے آتنک بادی وہ ہے جو قدم قدم پہ مرنے اور مارنے کی باتیں کرتا ہے اور میرا مصطفیہ وہ ہے جو قدم قدم پہ جینے اور جلانے کی باتیں کرتا ہے جیو اور جینے دو کا پہلا فاربولہ اگر کسی نے دیا تو محمد الرسول اللہ نے دیا live and live جیو اور جینے دو قبروں سے اٹھا اٹھا کہ زندگی خیرات بانٹنے والا مصطفیہ میں انہوں عورتوں سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں جناب والا جنر پردوں کی دھجیاں بھی کھیڑ دی توجہ ہے یاد کرو اپنے اس ماضی کو اس کربناک ماضی کو اس چگر خراش کل کو جب تمہارا باپ تم سے اتنا خفا تھا کہ وہ زندہ قبروں میں اتار دیا کرتا تھا اے میری ماں اے میری بہن یاد کر اس ٹائم کو جب کوئی تیرا نہ تھا پوری دنیا میں کوئی نہیں تھا جس نے تیرا ہاتھ تھا ماں ہو کوئی نہیں تھا جس نے تیری غمخواری کی ہو کوئی نہیں تھا اور تیرا کون تھا نہ کل کوئی تھا نہ آج کوئی ہے اس عورت کا تو نہ کل کوئی تھا نہ آج آج یہ باتیں کرتے ہیں کہ عورت کو سمانتا دو برابری کا حق دو مہلاؤں کو آگے لاؤ بھیڑی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بکریوں کو کھولو بکریوں کو کھونٹوں سے کھولو اب جناب والا مجھے بتاؤ بھیڑیوں سے کیا امید کی جا سکتی ہے اگر بکری کھل گئی اگر بکری کھل گئی تو ظاہر بات ہے بھیڑیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بکریوں کو کھونٹوں سے کھولو اور بہت ساری بکریوں بھی رسی ہیں تڑھائے تڑھائے جناب والا ماز اللہ صدبار ماز اللہ بکریوں بھی بہت تیضی کے ساتھ کبھی جنگل کو دیکھتی ہیں کبھی ماز اللہ ماز اللہ اس سہرہ کو دیکھتی ہیں بکریوں چاہتی ہیں ہم چنہ Eyes چنہ جناب والا وہ چاہتی ہیں کالیج میں چلے مغل لٹ گئی بھیڑیا بیٹھا وہ چاہتے ہیں کہ آفیس میں جناب بھلا پتہ چلا وہاں بھی بھیڑیا بیٹھا آفیس میں بھیڑیا کالیج میں بھیڑیا روڈ پہ بھیڑیا جناب بھلا جنگل میں بھیڑیا منگل میں بھیڑیا یہاں تک رات کے بارے وجہ دلی کی سڑک پہ بھیڑیا جدھر گئی ادھر لٹ گئی نہ کل کوئی تھا نہ آج کوئی ہے یہ جو آج سمان تاو کی بات کرتے ہیں مہیلاؤں کی ترقی کی بات کرتے ہیں حضرات محترم یہ تحفظ خاتون کی بات نہیں کرتے بلکہ انگ رکشک نہیں انگ رکشک نہیں انگ رکشک تو اگر کوئی عورت کا کل تھا تو محمد الرسول اللہ تھا آج بھی اگر کوئی غمخار ہے تو محمد الرسول اللہ ہے آج بھی اچھا ایک پوائنٹ اس پوائنٹ سے بھی دیکھو اس پوائنٹ سے بھی دیکھو آج عورت مغربی تہذیب پہ بھروسہ کر رہی ہے کپڑوں سے دیکھو سٹائل سے دیکھو گفتگو کے انداز سے دیکھو پردوں کی دھجیاں بکھیرنے سے دیکھو ہر روز بیٹھ کے روپیلی پردے پر ہر روز بیٹھ بیٹھ کے دو چار دلالن ہیں اسلام میں یہ خرابی ہے اسلام میں وہ خرابی ہے نیا آئے ہو بدلاؤ آئے پریورتن آئے پریورتن آنا چاہیے پریورتن آنا چاہیے وہ چار پانچ ایک جیسی بیٹھتی ہیں روزانہ پہلی پردے پر پریورتن آنا چاہیے لا پریورتن کتنا لائی مگر اس پریورتن کے باوجود ہم سماج میں آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ لڑکا پیدا ہوتا ہے اسی سماج میں لڑکا پیدا ہوتا ہے تو وارے کے نیارے لڑو بٹ رہے ہیں خوشنیوں کے جناب والا ایک طرح سے خوشنیوں اور فرہتوں مسررتوں کی کہ توفان اور آنڈھی چل رہے ہیں لڑکا پیدا ہوا تو سب پورا سماج خوش ہے اترانے والی عورت پردے کی دھجیاں بکھیرنے والی عورت مصطفیٰ جانے رحمت کی تعلیمات کو پسے پشھ ڈالنے والی عورت سے ارز کرنا چاہتا ہوں اپنے بیچے کو بیٹے کو سنگر بنانے والی عورت اپنے بیٹوں کو دنسر بنانے والی عورت مصطفیٰ جانے رحمت کی محبت کی گھٹی سے اپنے بچے کو محروم کردینے والی عورت اس عورت کو آواز لگانا چاہتا ہوں یاد رکھ نہ کل کوئی تیرا تھا نہ آج تیرا کوئی ہے کل تیری پوزیشن یہ تھی کہ زندہ قبر میں اتاری جاتی تھی اور آج بھی تیرے ساتھ کون کھڑا ہے کوئی بھی نہیں کھڑا ہے بات یہ ہے سماج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لڑکا پیدا ہو گیا تو سب خوشیں بجناب والا دادا بھی خوشیں دادی بھی خوشیں دنانا بھی خوشیں نانی بھی خوشیں چچا بھی خوشیں جناب پورے گھر میں چناب چاروں طرف دیکھو خوشی خوشی ہے خوشی خوشی ہے